بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم حد پر ہیں اور مشرق باطل ہیں تو پھر ہم اپنے دین کو ان سے خفیہ کیوں رکھتے ہیں ہم علیل اعلان عبادت کیوں نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں دین کا اعلان کروں رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں اسلام قبول کرنے سے قبل مشرقین کی محافل میں بھی اعلانی شریک ہوتا تھا اب میں دین اسلام کا بھی خوب چرچہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طرف غالط نظروں سے دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی تو آپ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی ہے میں تمہیں بھی دین حق کی دعوت دیتا ہوں اور اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سست دکھائی تو میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی آپ رضی اللہ عنہ نے اس اعلان کے بعد خانہ کعبہ کا تواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا